کھلے عام طور پر گھمنا پھرنا اگر ایسا کام ہے تو وہ کام حرام ہے they should be separate segregation of sexes عورت کے لئے ایک الائدہ جگہ ہونا چاہیے مرد کے لئے الائدہ جگہ ہونا چاہیے اگر ایسا کام کا ماحول ہے segregation of sexes اور وہ کام اگر شریعت کے دائرے میں ہے تو اسلام ازادت دیتا ہے لیکن اسلام میں جہاں تک کہ معاشی حقوق ہے خواتین کے معاشی حقوق مرد سے زیادہ ہے اسلام میں عورت شادی کرنے سے پہلے اس کے والد کی ذمہ داری ہے اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے اور شادی کے بعد اس کی شہر کی ذمہ داری ہے اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ساری معاشی خرچہ خود اٹھائیں چاہے وہ خرچہ ہو کپڑے پہ کھانے پہ یا رہنے پہ روٹی کپڑا مکان تینوں اس کے ذمہ داری مرد کے کندے پہ ہے عورت کے نہیں ہے عورت کو اپنے زندگی کو جینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسلام میں اس کے ذمہ داری مرد کے کاندوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے یہ مرد کا کام ہے عورت کو نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں اپنی زندگی کو کھانے کے لیے کپڑے کے لیے رہنے کے لیے عورت کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کوئی خاتون چاہتی ہے رہا ہوں اور اپنے من سے کام کرنا چاہتی ہے اور اگر وہ کام شریعت کے دائرے میں تو کام کر سکتی ہے لیکن کوئی بھی اس کو زبر جسی نہیں کر سکتا نہ اس کا شہر زبر جسی نہیں کر سکتا نہ اس کے والد نہ اس کا بیٹا کیونکہ معاشی حالات کے ذمہ داری مرد کے کاندوں پہ اللہ تعالی نے دالی ہے اور اسلام میں اگر کوئی خاتون نوکری کرتی ہے اور جو بھی وہ کماتی ہے اس کو اپنی کمائے کا ایک پیسہ بھی اگر وہ چاہے تو نہ اپنے کھانے پہ خرچہ کرے نہ اپنے کپڑے پہ نہ اپنے رہنے پہ وہ ذمہ داری آدمی کی ہے چاہے وہ پانچ ہزار روپیاں مہینے میں کم ہے دس ہزار وہ سارا پیسہ چاہے تو محفوظ رکھ سکتی ہے چاہے تو انویس کرے چاہے کس کو چارٹی میں دے چاہے کس کو صدقہ دے چاہے اپنے والد ان کو دے وہ اگر چاہے تو ایک پیسہ بھی اپنے پہ خرچ نہ کرے وہ اس کا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری ہے شادی کے بعد اس کے شور کی اور بیٹے کی شادی کے پہلے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی تو اسلام میں معاشی حقوق خواتین کے مرد سے زیادہ ہے اور اسلام میں جبھی بھی شادی ہوتی ہے تو اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور النساء میں سوال نمبر چار آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ شادی کرتے ہیں مرد سے کہتے ہیں تو اپنے بیوی کو محر میں ایک توفہ دو ایک شادی کا توفہ دو تو نکاح ہونے کے لئے محر فرض ہے محر کے معنی مرد کو ہونے والے شوہر کو اپنے ہونے والے بیوی کو محر دینا فرض ہے محر کے بنا شادی ہو ہی نہیں سکتی لیکن ہمارے ہندوستانی معاشرے میں الٹا ہے جو دہش کا سلسلہ ہے ڈاوری کا سلسلہ ہے وہ ہونے والی بیوی اپنے ہونے والے شوہر کو دیتی ہے اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان اس کو عملی زندگی میں کرتے ہیں نام کے لئے محر دیتے ایک سو پچاس روپیہ ساس سو چھاسی روپیہ آپ ایک اچھا جوتا بھی خرید نہیں سکتے ایک سو دیڑ سو روپیہ کا یا سانس سو چھاسی روپیہ کا اچھا جوتا بھی نہیں خرید سکتے وہ نام کے لئے محر دیتے اور الٹا اپنی ہونے والی بیوی سے دہج مانگتے دہج مانگنا اسلام میں حرام ہیں��록اں Yeah Totallynin Directly اگر ہونے والے دحولہ کے والدین ہونے والے دھولن کے والدین اسے کہیں کیا میرا بیٹا میرے بیٹے کو مرسلی سفka میں گھومنے کے عادت ہے انہیڈائی کہہ رہے کہ دہج میں مرسلیہ کار چاہیے یہ حرام ہے یہ کہنا ہے کہ میرے بیٹے کو چار بیٹروم فلیٹ میں رہنی کی عادت ہے مطلب وہ انڈائریکلی کہہ رہے ہے کہ میرے بیٹے کو دہج میں چار بیٹروم کا فلیٹ دو دہج مانگنا حرام ہے اگر اپنی طور سے دولن والے کچھ دینا چاہتے ہیں تو لینا جائز ہے لیکن ڈائریکل یا انڈائریکلی ڈمانڈ کرنا مانگنا اسلام میں حرام ہے تو افسوس کی بات ہے ہم مسلمان خصوصا ہندوستان میں یہ دو ہندوستانی تہذیب ہم اپنا لیا اور سمجھتے یہ اسلام ہے اسلام میں دہج مانگنا ڈائریکل یا انڈائریکلی حرام ہے اور اسلام میں خواتین کے معاشی حقوق مرد سے کئی ساتھا ہے اور اللہ نہ کرے جب طلاق ہو جاتا ہے ڈیووس ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس خاتون کو عدد کے سارے دنوں میں اس کا خرچہ اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا اور اگر بچہ ہے پیٹ میں بچہ ہے تو جب تک وہ بیٹا جنتی بچہ جنتی ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اس ٹائم تک کے سارے مہنوں میں ماں کا خرچہ اور بچے کا خرچہ بھی شوہر کو اٹھانا پڑتا ہے اور اگر بچے ہے تو بچے کی تربیت کے لیے بھی خرچے اٹھانے کا فرض ہے شوہر کا اور اسلام میں خواتین کو جائدات میں بھی حصہ ملتا ہے کئی دگر مذہب میں خواتین کو جائدہ زائدات میں حصہ ملتا ہی نہیں ان اسلام دوومن ہاور رائٹ ان انہیلٹنس آئے ہم سمجھے اسلام میں خواتین کے کیا حقوق ہے معاشرتی حقوق اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق کیا ہے تو سوشیل رائٹس اپومین اسلام اور معاشرتی حقوق کو میں نے چار حصوں میں باتا ہے بیٹی بیوی ماں اور بہن پہلے پہلے ہم یہ سمجھے کہ اسلام میں بیٹی کے معاشرتی حقوق کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تقویر میں سورہ نمبر اکیس سورہ نمبر اکیسی آیت نمبر نو میں کہ جو لڑکی کو زندہ دفنایا گیا ہے اس سے جب سوال پوچھا جائیں گا کیا گناہ کے وجہ سے تجھے دفنایا گیا ہے مطلب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لڑکیاں کو زندہ قتل کرنا حرام ہے نہ ہی صرف لڑکیوں کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بچے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ قتل کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انام میں سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈرین ففٹی ون اور سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیس میں لکھایا گیا ہے کہ اپنے بچوں کا قتل مت کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گا اور آپ کے بچے کی حفاظت کرنا کیونکہ قتل کرنا حرام ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بھی حفاظت کریں گا اور آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کریں گا آپ اپنے بچوں کو قتل مت کرو قتل کرنا حرام ہے قرآن نازل ہونے کے پہلے عربی ممالک میں یہ کافی عام تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ دفنے آ جاتا تھا الحمدللہ سممہ الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط پریکٹس یہ غلط چیز ابھی عرب ممالک میں بند ہو گئی لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب بھی یہ جاری ہے ایک ریپورٹ بی بی سی ریپورٹ میں کہا گیا ہے ایملی بیکنن ایک ریپورٹر ہے ایک خاتون ہے جو کہتی ہے کہ ہندوستان میں ہر روز تین ہزار تین ہزار سے زیادہ بچے جو ماں کے پیٹ میں ہیں جب انہیں پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل گیا جاتا ہے ہر روز تین ہزار سے زیادہ سارہ ہندوستان میں اگر آپ منٹیپلائے کریں گے آپ گھنٹی کریں گے تو ہر سال دس لاکھ سے زیادہ جو ماں کے پیٹ میں بچے ہیں جب پتا لگتا ہے کہ وہ لڑکی ہے اسے قتل گیا جاتا ہے اور ٹامل نادو گورنمنٹ ہسپیٹل ریپورٹ کے مطالق ہمیں یہ پتا چلتا ہے جب دس لڑکی پیدا ہوتے ہیں چار کو چار کا قتل گیا جاتا ہے اور آپ ٹامل نادو اور راجستان میں بڑے ایڈوٹیز میلز پڑھیں گے بڑے اشتیار پڑھیں گے روڈ کے اوپر ہیں پیپر میں ہیں پانچ سو روپیہ خرچہ کرو اور پانچ لاکھ روپیہ بچاؤ اس کے معنی کہ آپ الٹرو سونگرافی کرو پانچ سو روپیہ خرچہ کرو اور یہ تحقیق کرو کہ آپ کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے کہ لڑکی ہے لڑکی ہے تو گرا دو پانچ سو روپیہ میں گرا دو اور پانچ لاکھ روپیہ بچاؤ ایک دو لاکھ اس کی پرورش میں باقی لاکھوں روپیہ دہج میں پانچ سو روپیہ خرچہ کرو پانچ لاکھ روپیہ بچاؤ اسلام میں نہ ہی قتل قرنہ حرام ہے اسلام میں یہ کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ اگر آپ کو بیٹی کے پیدا ہونے پر افسوس ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ففٹی ایٹ اور ففٹی نائن میں وہ شخص وہ آدمی جس کو پتا چلتا ہے کہ اس نے ایک بیٹے بیٹی کو جھرم دیا اور اس کا چہرہ